اس سے قبل میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ بحیثتِ طالبِ علم کی ہمیں اس عمر پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ایسا ہے کہ کچھ آیتوں کی تفسیر میں ایک سے دو قول ملتے ہیں جیسے اس سے قبل بھی بات آئی تھی نا کہ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ الْإِنسَان سے کون مراد ہیں کیا آدم مراد ہیں یا سارے انسان مراد ہیں یا اللہ کے رسول مراد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اقوال ملتے ہیں اور جوہے سبوں کے حق میں دلائل بھی فراہم کیے جاتے ہیں اور اس کی وسط میں سب آ بھی جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کی ایسی بے شمار آیتیں ہیں یا آیتوں کی کچھ ایسی قطعات ہیں جس میں کل مفسرین کا اتفاق ہوتا ہے کہ اس میں یہی بات ہے دوسری کوئی بات نہیں اس کو کہتے ہیں الْإجماعُ فِي تفسیر یہ جاننا بہت اہم ہوتا ہے بالخصوص ایک طالب علم کیلئے اس لئے کہ اس میں ایک بہکاہ مطلب ایک خلل والی بات نہیں آتی ہے اس لئے کہ وہ قول فیصل ابھی دیکھیں یہ جو آیات کریمہ ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّ پانچویں صدی حجری بلکہ چھٹویں صدی حجری کے ایک عظی معلومی دین ابن عطیہ رحمہ اللہ ابو محمد کنیت ہی ان کی محمد عبدالعبدالحق ان کا نام ہے عبدالحق ابن غالب پانچو ایکالیس حجری سن وفات ہے ان کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّنَّاہِ أَبُوْ جَهَلٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَالْعَبْدَ الْمُصَلِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا آپ نے وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ گویا کہ اجمع ہے ایسے مختلف آیاتوں کے زمن میں دیکھنا پڑے گا اس سے بہت فیدہ ہوتا ہے اور اس سے تھوڑی ایک سوئی پیدا ہوتی ہے اور گویا کہ بہت سارے آیتیں ایک جا ہو جاتی ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں اس میں ایک ہی رائے ہے ایسے اقوال ملیں گے آپ کو اجمع المفسرون اتفق المفسرون قولا واحدا ایسے الفاظ ملیں گے آپ کو ہمارے اس دور میں ایک عظیم کرنا یہ بھی انجام دیا گیا تفسیر کے زمن میں کہ کئی اہل علم نے اس طالوں سے احتمام کیا کہ ان آیاتوں کو اقجا کریں یا آیاتوں کے ان قطعات کو اقجا کریں جس میں قول واحد ہے دوسری کوئی بات ہے یہ نہیں ہمارے مکتبے میں ایک کتاب ہے شیخ عمار ابن محمد الجمعی ان کا نام ہے ان سے مطالق زیادہ معلومات ہمیں نہیں ہیں لیکن ان کی کتاب ہے الاجمافی التفسیر آپ دیکھو کمو بیش یعنی ما شاء اللہ کتنی آیاتوں کا انہوں نے احطا کیا ما شاء اللہ جس سے کتنی خوشی ہوتی کہ جو اتنی تو آیاتیں ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ایک ہی بات ہے ایک اور کتاب انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے اس کا نام بھی الاجمافی التفسیر ہے میں نے نیٹ پر دیکھا کتاب مطبوع ہے اور جو ہے مطلب اویلی بیل ہے کتاب ما شاء اللہ اور اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے محمد ابن عبدالعزیز ابن احمد الخضائری اس میں انہوں نے بھی کافی عظیم کارنامان جام دیا ہے لیکن اس سے زیادہ مفید وہ کتابیں جو ہمارے پاس ہیں ما شاء اللہ وہ کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے جو بہت زیادہ مفید ہے وہ موجود ہے الحمدلاللہ اس کے طرف ہم ضرور رجوع کریں جب بھی اسے ضرورت پیش آئے بھلے ہی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہلِ علم نے یہ بھی کہا ہے یا یہ آیت یا ان جیسے آیتوں میں کہ جہاں بزبط کسی سے متعلق کوئی بات آتی ہے تو ضروری نہیں کہ انہیں سے متعلق بات ہو اس کا پیغام سب کے لئے ہوگا انہیں سے متعلق ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہاں یہ بات آتی ہے کہ اولیت ان کے حق میں تھی لیکن اس کے اندر وسعت آ سکتی ہے سب کے لئے انہیں کے لئے انہیں سے مربوط کرنے کے لئے پھر ایک الگ سے دلیل چاہیے اس لئے اہلِ علم کہتے ہیں کہ جو شخص بھی کائنات کے اندر جو لوگوں کو اللہ کی عبادتوں سے روکتا ہے وہ اس آیت کے وعید میں آ جائے گا جو شخص بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کے حق میں وہ فضلت آ جائے گی کوئی بھی واقع آتا ہے تو اس سے جو اعتبار عبرت والی بات آتی وہ اسی پیمانے پر اس کے اندر وسعت ہوتی ہے تو یہ ایک بات ہے ہاں اس زمین میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں بطور اضافہ کہ اس کے برخلاف ایک تعلیم علم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کبھی دیکھتے ہیں ہم کہ اس آیت کریمہ کا یہی معنی ہے اور اس سے ملتے جلتے یہ معنی ہے لیکن یہ معنی تو بالکل نہیں یہ تو شاز ہے اللہ اقوال الشازہ فی تفسیر وہ بھی دیکھنا چاہیے اس پر میرے پاس کتاب ہے پی ڈی ایف شکل میں بہت متبر بہت امدہ کتاب ہے میں نے بہت پہلے پڑھا تھا وہ میں نے کل پرسوں بھی دیکھا وہ اللہ اقوال الشازہ فی تفسیر نشعتوہا اسبابوہا وآثاروہا اس کتاب کا نام شیخ عبد الرحمن ابن صالح ابن سلیمان الدہش ان کی کتاب ہے تو یہ دو چیزیں سامنے رکھیں گے کہ ایک اللہ اقوال الشازہ ایک علی جمع فی تفسیر تو ماشاءاللہ ہمارے سامنے کتنا بڑا ذخیرہ ایک جا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ خلل کے بغیر ایک طالبین کے لئے بہت اچھی بات ہے یہ